موسیقی باپ اور بیٹے اور رلپدس کے نام میں آمین یہ امت اسی کمر بند کی ماند ہو جائے گی جو کسی کام کا نہیں رہا آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کا تیرواں باب پہلی سے گیارویں آیات مکدسہ ایک دن خداون نے مجھے یوں فرمایا جا اور اپنے لئے کتان کا ایک کمر بند مول لے اور اس کو اپنی کمر پر باندھ اور اس کو پانی میں نہ بھگو سو میں نے خداون کے کلام کے مطابق ایک کمر بند مول لیا اور اس کو اپنی کمر پر باندھا پھر دوسری دفعہ خداون مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا اپنا خریدہ ہوا کمر بند جو تیری کمر پر ہے لے اور اٹھ کر فرات پر جا اور وہاں اسے چٹان کے سراخ میں چھپا دے تب میں گیا اور اس کو فرات کے قریب چھپا دیا جیسا خداون نے مجھے حکم دیا تھا اور بہت دنوں کے بعد خداون نے مجھ سے کہا اٹھ فرات کو جا اور وہاں سے وہ کمر بند نکال جس کے بابت میں نے تجھ کو حکم دیا کہ وہاں اسے چھپا دے پس میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے نکالا جہاں میں نے اسے چھپا دیا تھا تو دیکھ وہ کمر بند بوسیدہ ہو گیا تھا اور کسی کام کا نہ رہا تھا تب میرے ساتھ خداون کا کلام کیا گیا اور اس نے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح سے میں یہودہ کی مغروری اور یرشلم کی بڑی مغروری کو بوسیدہ کروں گا یہ شریر امت جو میرا کلام سننے سے انکار کرتی ہے اور اپنے دل کی ضد پر چلتی اور دوسرے معبودوں کے پیچھے جاتی ہے تاکہ ان کی پرستش کرے اور ان کو سجدہ کرے یہ اسی کمر بند کی مانت ہو جائے گی جو کسی کام کا نہ رہا کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لگا رہتا ہے اسی طرح میں نے اسرائیل کے سارے گھرانے اور یہودہ کے تمام گھرانے کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا یوں خداون کا فرمان ہے تاکہ وہ میرے لئے امت اور نام اور حمد اور فخر ہوں مگر انہوں نے نہ سنا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خداون کا شکر ہو جماعتی جواب تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو اس چٹان سے جس نے تجھے پیدا کیا تو غافل ہوا اور اپنے خالق خدا کو تو بھول گیا اور خدا نے دیکھا اور متنفر ہوا اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے غصہ ہوا جماعتی جواب تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو اور کہا کہ میں ان سے اپنا مو چھپا لوں گا تاکہ دیکھوں کہ ان کا انجام کیسا ہوگا وہ تو ایک نسل کج رفتار ہے ایسے فرزن جن میں وفا نہیں ہیں جماعتی جواب تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو انہوں نے غیر معبودوں سے مجھے غیرت دلائی اپنے باطل بتوں کے باعث مجھے غصہ چڑھایا سو میں بھی غیر قوم سے انہیں غیرت دلاؤں گا اور نادان قوم کے باعث انہیں غصہ چڑھاؤں گا جماعتی جواب تم اپنے خالق خدا کو بھول گئے ہو حالیلویہ حالیلویہ خداوند فرماتا ہے میں تمہیں دوست کہتا ہوں کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں وہ سب تمہیں بتا دی ہیں حالیلویہ رائی کا دانہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے اور آسمان کے پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق آئی خداوند تیری تمجید ہو اس کے تیرمیں باپ کی اکتیسویں سے پینتیسویں آیات مقدسہ ایک دن یسو نے ایک اور تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑھا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی ماند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین سا آٹے میں ملا دیا یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا یہ سب باتیں یسو نے حجون سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لئے اپنا موں کھولوں گا میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو موسیقی